سب سے پہلے تو جو ہر آدمی کے دل میں ایک احبام پہا جاتا ہے کہ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے کیا یہ ایک لیگل کام ہے یا الیگل ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کا لوگوں کا سوال کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے ایک لیگل وزنس ہے جس طرح پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے اس طرح پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے اس کے ساتھ کافی بروکرز پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں جو کہ فاریکس ٹریڈنگ کو لیگلی طور پر ڈیل کہہ رہے ہیں اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے انڈر وہ ریجسٹرڈ ہیں تو اس کے انڈر جتنے بھی کاموڈیڈز ہوگی کرنسیز ہوگی ان کا وہاں پہ بزنس ہوتا ہے اور یہ ایک لیگل کام ہے لیکن جو پاکستان کے فاریکس ٹریڈنگ جو لوگ کرتے ہیں اس میں سے نائٹی فائی پرسنٹ لوگ کم سے کم نائٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ جو پی ایم ایکس کے تحت ریجسٹرڈ بروکر ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرتے بلکہ جو فارن بروکر ہیں جو پاکستان میں ریجسٹرڈ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے ایکس نیس ہو گیا اکٹا اف ایکس ہو جگیا ایکس ایم ہو گیا اسی طرح کافی بروکرز ہیں جن کا اپنے نام دیکھ سنا ہوگا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستانی بروکرز کے ساتھ کیوں کام نہیں کر سکتے جو فارن بروکرز ہیں ان کے ساتھ کیوں کام کرتے ہیں اس کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے بروکرز ہیں جو پاکستان کے لاز ہیں جو پی ایم ایکس ایکس ہیں ان کے اتنے رول سخت ہیں ایک تو رول سخت ہوگی اس کے بعد جو انہوں نے اتنے کمیشن لگایا ہوئے ہیں ٹیکسز لگایا ہوئے ہیں ہر چیز پر ٹیکس لگایا ہوئے ہیں تو اس بیس پہ ایک جو چھوٹا ایک ٹریڈر ہے وہ آن پہ پاکستان جو ہے پیم اکس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اب اس کی میں آپ کو ایکزیمپل دوں فار ایکزیمپل اگر آپ نے گولڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے اگر آپ نے گولڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک ہزار اسی روپ ہے جو آپ کا ایک لاٹ آپ کھولیں گے اس کے اوپر ایک ہزار اسی روپر ٹیکس کٹے گی جو پیم اکس ہوگی پاکستان مرکنٹ الیکسنج اگر آپ نے لاٹ کھول دی تو ایک ہزار اسی روپے آپ کا کٹ گیا صرف یہ نہیں ایک ہزار اسی اس کو آگیا اور پندرہ سو روپے جو بروکر ہوتے ہیں عموماً پندرہ سو روپے ان کا کمیشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کا پچیس سو کے قریب جو ہوگا وہ ایسے کٹ جائے گا آپ نے لاٹ کھولی آپ کا پرافٹ وہ لاس ہوا اس سے ان کا کوئی غرض نہیں ہوگا آپ کے پچیس روپے پچیس سو روپے کٹ جائیں گے اب اسی طرح کا اپنے یورو یو ایس ٹی پہ کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک سو تریانوے روپے جو ہوتا ہے پی ایم ایکس کمیشن کٹی ہے اور دو سو پچاس روپے عموماً ایک بروکر پیسے کٹتا ہے ایک لاٹ کے اوپر اب یہ جو اکثر جو بھوتے ہیں فارکس ٹریڈر وہ چھوٹے ہوتے ہیں جن کے ایک ہزار ڈالر کا ایک آنڈ ہوتا ہے آٹھ سو ڈالر کا ایک آنڈ ہوتا ہے تو وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنے پیمنٹ ایک ایک لاٹ کے اوپر دیں کیونکہ ہر لاٹ پرافٹ میں نہیں جاتی اس میں لاس بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو چھوٹے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ایون جو بڑے ٹریڈرز ہیں وہ بھی کیونکہ ان کی بزنس رب بڑا کیونکہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا مزید آگے کیا مسائل ہیں ان کے اب یہ تو ہو گیا لاٹ کی حد تک اس کے بعد جو دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے عمومن صبح پانچ سے رات دو بجے تک تو اس کے دوران آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتے اس کے بعد مارکیٹ پاکستان میں کلوز ہو جاتی ہے اب اگر آپ نے کمال لیا ہے کچھ پیمٹ تو یہ نہیں کہ ساری پیمٹ آپ کی کورن میں جائے گی آگے آپ کا تیرہ پرسنٹ سیلز ٹیکس کٹے گا جو بھی آپ نے پرافٹ کمائے ہے اس میں سے تیرہ پرسنٹ سیلز ٹیکس کٹے گی اس میں جب آپ پیسے نکالیں گے اس کے علاوہ جو بھی پرافٹ ہوئے اس میں پانچ پرسنٹ کیپٹل گین ٹیکس ہوگا اگر آپ فائلہ رہے ہیں تو اگر آپ نان فائلہ رہے ہیں تو آپ کا یہ پانچ پرسنٹ کی وجہ دس پرسنٹ کیپٹل گین ٹیکس لگے گا اب یہاں تک بھی ابھی آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی اس کے بعد اگر آپ جب پیمنٹ کی ٹرانزیکشنیں کریں گے اس کے اوپر دس پرسنٹ ایسی سی پی کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں تو ان حالات میں اتنے ٹیکسز میں کیونکہ کون کوئی نہیں کر سکتا پاکستان میں ٹریڈنگ اس وجہ سے نائٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو فارن بروکرز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہیں اور وہ بروکرز بھی پاکستان میں اس لئے ریجسٹر نہیں ہوتے کیونکہ یہاں کے پھر ان کو جو رولز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے یا جب وہ یہ رولز فالو کریں گے تو ان کے پاس یوزرز ہی نہیں ہیں کہ لوگ ان سے ایک کونٹی نہیں کھولیں گے تو یہ پاکستان کا علمی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بڑا فارکس بروکر جو پاکستان میں ہے جتنے بھی بڑے بروکر ہیں وہ عموماً پاکستان چھوٹ سے کوئی دبائی بیٹھے ہوئے کوئی ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تو وہاں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن جو پاکستان میں بروکر بنے ہوئے پی ایم ایکس کے تحت وہ بھی آپ شو ریکارڈ میں جو فارن بروکر ہیں ان کے ساتھ گم کرتے ہیں تو یہ مسائل اس کے ساتھ ہیں تو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں جو جتنے بھی بروکر آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں یہ پاکستان پہ ریجسٹر نہیں ہے ایکسنیس ہو گیا اکٹا ہو گیا جتنے بھی ہو گئے یہ پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہے کیوں ریجسٹرڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایکٹ بناتا ہے ایف ای آر نینٹی فورٹی سیون جو پاکستان بناتا ہے تب ہی ایکٹ بن گیا تھا کیونکہ اس ٹیم آن لین تو نہیں ہوتا تھا اس ٹیم مینول سارا کام ہوتا تھا اس ٹیم انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی فارن بروکر پاکستان میں جب تک ریجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ کرنسی کا کام نہیں کر سکتا تو اس ایکٹ میں ہر سال ترمیم آتی ہے اب لیٹے دوہزر انیس میں ترمیم آئی تھی تو اس میں جو ترمیم ہے امنمنٹ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کے تحت آپ اگر کسی فارن بروکر کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ایک جرم ہوگا اور قابل دستاندازی جرم ہوگا اور نان بیلیبل اوفینس ہوگا لہٰذا جب بھی آپ ایکس نیس اوکٹا وغیرہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو احتیاط سے کام کیا کرے ہیں اس میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ اسے آپ میں اپنے ٹریڈنگ کرنی بھی ہے ان کے ساتھ تو اس میں آپ کوشش کیا کریں جو آپ کا ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے وہ لوکل بینک کے ضرور کیا کریں اگر آپ کو چھوٹا ایک آنٹ ہے تو بڑا ایک آنٹ ہے تو دن دن بھی لوکل بینک کریں اگر چھوٹا ایک آنٹ ہے دن بھی لوکل بینک استعمال کریں اگر آپ کی ایکویٹی بڑھتی جا رہی ہے فارن دس ہزار ڈالر ہوگی ہے دن آپ جو ہوتا ہے پرفیکٹ منی وغیرہ وہ یوز کیا کریں اور اس میں اپنا پیمنٹ پیسہ سیو رکھا کریں کیونکہ جب آپ زیادہ ٹرانزیکشنیں کریں گے لوکل بینک کے ذریعے تو دن آپ کا ایک آنٹ ڈیڈکٹ ہو جائے گا اور ایف آئی اے آپ کو نوٹس بھیج سکتی ہے اب یہ جو پیس کی جو کاروائی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی ٹریڈنگ کر لی ہے تو اس کے بعد آپ کو فوراں پولیس اٹھا لے جائے گی ایسے نہیں ہوتا پہلے آپ کا ایک آنٹ جب مشکوک بنے گا اس کے بعد ایف آئی اے نوٹس بھیجتی ہے نوٹس کی ہیرنگ ہوتی ہے دن جا کے کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے یہ عام ایف آئی آر کے طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو فوراں کوئی اٹھا کے چلا جائے گا تو اس لئے جب بھی آپ کا ایف آئی اے کے نوٹس ہے تو آپ ہمیشہ اس کو پراؤپر طریقے سے تیار کر کے ان کو جواب دیں کوشش کیا کریں میکسیمم کوشش کیا کریں کہ لوکل بینک جوس کیا کریں لیکن اگر آپ کے ایک آنٹ بڑا ہو گیا ہے پچیس لاکھ روپے جو پاکستانی اس کے برابر ہو گیا ہے تو دن آپ جو پرفیکٹ منی ہو گیا سکریل ہو گیا تو اس میں آپ پیمٹ یوز کیا کریں تو مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ